اسلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ لوگ کیا حرچال ہے آپ لوگ کے بچوہ یہ جو ہے قصوہ بدر کا پہلا حصہ آپ لوگ کر چکے ہیں اور یہ کام میں نے آپ کو دیا تھا اس کے تفصیل بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ جو آپ بلند خانی آپ نے کی ہوگی پورے چپٹر کی تو اس میں قصوہ بدر کا پورا واقعہ آپ کو پتہ چلا ہوگا تو یہ جو دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ آپ لوگ کرنے کے بعد یہ میں دوسرا حصہ دے رہی ہوں جس میں تفصیلی سوال جواب ہیں تو پہلا سوال جو ہے غزوہ اور سرئیہ میں فرق بتائیں تو غزوہ اور سرئیہ کیا چیز ہے کہ غزوہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس میں اس غزوہ اس جنگ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی اس کو کیا کہتے ہیں سرئیہ اچھا یہ ہے مطلب آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ غزوہ سرائیہ میں فرق تو یہی فرق ہے کہ وہ جنگ دونوں ہے اور دونوں میں صحابہ اکرام نے شرکت کی لیکن صرف اس کو کہتے ہیں جس میں آپ سرسم کی شرکت ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں غزوہ کہتے ہیں اور سرائیہ جس میں آپ سرسم نے شرکت نہیں کی اس جنگ کو سرائیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگیا آپ کو سوال نمبر دو پہ ہم آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اسباب بیان کریں تو اسباب کیا تھا کہ کس وجہ سے غزوہ ہوا یہ جب کفار نے حد درجہ تنگ کیا اور اس کے بعد آپ سرسم پریشان ہو گئے تو اس کے بعد یہ فیصل ہوا تھا یہ میں نے آپ کو تفسیر بتائی تھی تو چلیئے اس میں کیا ہے اس کا جواب ہے مشکنی مکہ نے مدینہ منورہ کے ایک سردار عبداللہ بن عبی کو خط لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نکال دو ورنہ ہم مدینہ پہ حملہ ور ہوں گے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے مدینہ کے ایک سردار کرز بن جو ہے مہری نے کیا کہتا ہے مدینہ خریب ایک چراغہ پہ حملہ کے چراغہ کسے کہتے ہیں جہاں پہ بکریوں کا ریوڑ جو ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں چراغہ کہتے ہیں تو اور وہ کیا کیا تھا اس نے انتقاما وہ سردار تھا وہ جابر بن فیری جو تھا وہ کیا کیا تھا سردار تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ دشمنی پہ پورا جو اتنے جانوروں کا چراغہ جانوروں کا جو پورا ریوڑ تھا اس نے کیا کیا حملہ کر کے وہ لوٹ مار کر کے لے گیا اس کا یہ قدم مدینہ پہ حملہ کے مترادف تھا یعنی اس طرح سے وہ کیا کر رہا تھا چیلنج کر رہا تھا کہ بھئی اس طرح کیا ہے ہم نے تو وہ میرا کیا بگاڑ لے گا وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا ان سب واقعات سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اہل مکہ چپکے سے مدینہ پہ حملہ ہوا نہ ہو جائے کیونکہ آپ سے سماؤ تمام مسلمان تو مدینہ میں رہ رہے تھے اور جو مکہ والے نفرت کرتے تھے اہل قریش تو انہوں نے کیا کیا پلان بنایا تھا لہٰذا اپنے مجاہدین کے دستوں کو حالہ سے بخواہ رہنے کے لیے مختلف اطراف میں بھیج دیا قریش تجارت پیشہ لوگ تھی ان کی تجارتی گزرگاہ مدینہ منورک کے قریب سے گزرتی تھی انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو ایک بڑے تجارتی کافلے کا سربراہ بنا کر شام کی طرف بھیجا چونکہ قریش نے مسلمانوں کو پہلے کہ مالوں جائدہ تھا گھروں سے محروم کر رکھا تھا چھین لیا تھا نا سب کو چھین کر کے تو آپ ساتھ سب نے کیا کیا تھا ہجرت کا جو ان کو کہا تھا کہ بھئی مدینہ ہجرت کر جائیں اسی لئے کہ تمام مال دولت الگ چھینا تھا اور زم سے تم الگ کرتے تھے تو اب پھر مدینہ آگے تنکہ نشو کر دیا تھا تو کیا ہوا کہ مدینہ میں ان کے بے سکون کر رہے تھے اسی لئے رسول اللہ نے قریش کو معاشی دبا میں لانے کی خاطر اس کافلے کو رکنے کا فیصلہ کیا کہ اب نہیں ہو سکتا یہ تمام سباب تھے جس کے وجہ سے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو اب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جس کے وجہ سے یہ جو ہے ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں تو ہمیں ان کو اللہ کے طرف سے فیصلہ ہوا کہ جنگ کیا جائے تو یہ جو پہلی جنگ تھی نا مسلمان اور قریش یہ کفار کی جنگ اس جنگ کا پتہ ہے کیا نام تھا غزوہ بدر ٹھیک ہے تو بچے یہ جو ہے نا یہ آپ کا جو ہے یہ تفصیلی سوال جواب تھا میں نے پہلے مختصر سوال جواب کروایا تھا آپ کو اور یہ تفصیلی سوال جواب بھی ہو گیا آپ کا اور آپ آپ کا گھر کا کام آپ کو دے رہی ہوں وہ ہے غزوہ بدر کے نتائج آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے غزوہ بدر کے نتائج وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھے گا پورا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس قرآن آپ کے تفہیم اور دوسری چیزیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کو کام کمپلیٹ کچھے گا اور چیک بھی کروا دیجئے گا امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ